بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان سے آپ کا ہوسٹ محمد وقع جیتنی بھی بہن بھائی دیکھنے چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی ٹھوک دیں یا آپ سے چھوٹی ریکویسٹ رہی دیں تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپے کی طرف آخر کار کھوج میں نے لگائی ہے کہ تحریکل بھائی پاکستان کے ایسا کورتا شورا کا ممبر ہے فارد ہے رکون ہے علامہ خادم حسین ریزوی رحمت اللہ علیہ کا ایک مفادہ دوست ہے ساتھی ہے علامہ سعود شیفری صاحب کا ایک مفادہ ساتھی ہے جس کا نام سب سے پہلے سامنے ہے جس کو کمیشن نے جسٹس قاضی فیضی صاحب کے بنے ہوئے کمیشن نے کیا کیا ہے انوائٹ کیا ہے کہ آپ آئیے سرکار اور آپ بیان دیجئے آپ کا بیان ہم نے ریکارڈ کرنا ہے about فیضاباد دھرنا کیس تو وہ حاضر ہونے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے جب وہ انشاءاللہ اپنا بیان ریکارڈ کرا کہیں گے ان کا انٹرویو وہ میرے ذمہ ہو گیا میں نے ان کا انٹرویو لینے ہیں ان کو آل نہیں لینے ہیں کہ سر آپ نے جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہاں پر کیا جو نے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے تھوڑا اس پبلک کے ساتھ اس عوام کے ساتھ بھی آپ جو نہ وہ شیئر کر دیں یہ بھی آپ کو جو نہ وہ انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ ویٹ میں بیٹھیں تو آپ ویٹ میں بیٹھے رہے ہیں کہ وہ شخصیت کا ان سے ہے اور ان کا تعلق کہاں سے ہے تو یاد رکھئے وہ علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے اہم ترین وفادہ ساتھ ہیں اور وہ سٹیج پر علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ سٹیج پر اعلان بھی کر رہے تھے اور آپ کو ایک میں ہم سے بتاؤں کہ ان کا انٹرویو میں پہلے کر بھی چکا ہوں اور آپ لوگ سن بھی چکے ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو ناظرین تحریک علیہ پاکستان کی اس پرسنیلٹی کا اس شخصیت کا جو تعلق ہے وہ راول پنڈی سے ہے آپ ملوم ہیں کہ راول پنڈی ایک اہمیت کامل ہے کیوں کیونکہ وہاں پر پاکستان کے جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے فیصلے پڑھ کر سنانے والے اور ان کے اوپر سائن کرنے والے تو اسلام آباد کے اندر بیٹھ ہوئے لیکن ان کے پیچھے جو پالیسی میکرز ہیں جو پالیسی ساز ہیں جو پالیسی بناتے ہیں وہ بیٹھ ہوئے ہیں راول پنڈی کے اندھا تو آپ دیکھیں کہ تحریک نبیق پاکستان کی اس شخصیت کا اس پرسنیلٹی کا تعلق بھی راول پنڈی سے یہ مانے ہوئے ہیں اور انہوں نے شیخ رشید صاحب کو وہاں پر چھکے چھڑائے اور اب بھی شیخ رشید کو کافی پسینہ چھوٹے ہوئے کیونکہ انہوں نے پیر حسین الدین صاحب کا جو ایک تعلق ہے علامہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے ساتھ ملاقات کروئے سب کچھ کیا اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب بھی وہاں پر پہنچے کے ساتھ آپ میری بھی جو ہے وہ کیا کر لیں کہ میری بھی آپ سفارش کریں کہ پپلک جو ہے وہ مجھے بھی ووٹ کاسٹ کریں یہ تمام چیزیں جو ہے ناظرین وہ ہوئی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ناظرین یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کی شورا کے جو عراقین ہے یہ ایک بریکنگ نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں شیئر آپ نے پہلے نہ سنی ہوگی کہ سید انعیت الحق شاہ صاحب رکو نے شورا تحریک لبیک پاکستان امیر شمالی پنجاب جن کا تعلق راول پنڈی سے علامہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کے مفادہ ساتھی ہیں ہیں دوست ہیں ان کو پہلے پہلے گا وہ انوائٹ کیا گے بلائے گے فیدہ باد دھرنا کیس میں کمیشن نے ان کو بلائے آج سے آج سے سات سال پہلے تحریک لبیک پاکستان نے دو در سترہ کے اندر یہ دھرنا دیا اور دو در سترہ کے بعد دو در اٹھارہ ہوا پھر انیس ہوا پھر بیس ہوا پھر اکیس ہوا پھر بائیس ہوا پھر تائیس ہوا اور اس کے بعد اب چوبیس ہو رہا ہے تو چوبیس کے اندر ہو گیا ہے تو اس میں سات سال کے بعد یعنی یہ سات سال کا ایک عرصہ لگا اور عرصہ میں تحریک لبیک پاکستان نے جو دھرنا دیا ہے اس کے اوپر اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس دھرنے کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے لیکن میں قربان جاؤں اپنے اس ادارے کی منافقت پر جو اس چیز کی تحقیق کروا رہا ہے اور میں قربان جاؤں اس فارد کی منافقت پر جو کیا کر رہے کہ وہ ایک منافقت کر کے اس کی تو تحقیق کروا رہے لیکن وہ اس چیز کی تحقیق نہیں کروا رہا کہ یار اس شک کو چینج کرنے والے کون تھے سات سال کے بعد خدا کی قسم اگر یہی جج کیا کرتا کہ ایک اعلان کرتا سپریم کورٹہ پاکستان اندر کھڑے ہو کر وہ کہتا ہے کہ یار میں نے حلف جو اٹھایا ہے اس میں ختم نبوت کا ذکر تھا لہذا ختم نبوت کے شک میں جو چینجن ہوئی ہے آج اللہ نے مجھے یہ طاقت دیا ہے آج میں طاقت مہوں اللہ نے مجھے اتنی بڑا عہدہ دیا ہے آج میں عہدے پر فیض ہوں اور میرے پاس اختیارات ہیں میں نے یہ تحیہ کیوا ہے کہ دوہ در سترہ کے اندر جو دھرنا ہوا اور جو ختم نبوت کے شک میں چینجن کی گئی اس کے پیچھے کون سے فرد تھے وہ کون تھے ان کے اوپر آج میں نے تحقیق کرنی ہے تو وہ خدا کی قسم کیا ہوتا کہ آج وہ ہیرو آج وہ ہیرو کہلاتا آج وہ ہیرو ہوتا لیکن انہوں نے اس چیز کو کیا کیا ہے کہ ایسا نہیں کر پائے بلکہ انہوں نے سہولت کائی کیا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کیا کیا ہے ختم نے بہت کلپ نبوت میں چینجن کیے اور جن لوگوں نے دوبارہ آ کر اسے اسی صورتحال میں یعنی اسی شیپ میں دوبارہ بحال کروایا ان کے خلاف جنہوں نے وہ آج بھی تحقیق ہو رہی ہے سات سال کے بعد تو سید انہیت الحقشاہ صاحب کو سب سے پہلے بلائے گئے اور سید انہیت الحقشاہ صاحب جو ہے نا وہ جا کر پیش ہوں گے اور وہاں پر مزید کیا ڈیویلمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی آپ اپنی آنکوں سے دیکھیں گے لیکن سید انہیت الحقشاہ صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور ان کا جو قدر کاٹ ہے وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں آپ دیکھیں کہ تحریکی رویق پاکستان کو ایک چیز کا جو ہے وہ سترہ سات سال کے بعد ایک چیز جو ہے وہ آج بھی فخر سے اور سینے پہ ہاتھ مار کر وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہاں ہم نے یہ دھرنا دیا ہے سارے کو بلند کر کے سارے فخر سے بلند کر کے یہ سارے جھکات نہیں اگر آپ نورلی کے لوگوں سے پوچھیں وہ جوید لطیف کی طرح وہ چمچی کا موں کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ یار آپ نے ختم ربوت کے حلف نامے میں ترمیم کی چیلیں کیونکہ آپ نے ممتاز قادر کو پھٹے کیوں لگایا تو ان کا جو سارت ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے اور ان کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا کوئی چارہ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر یہ چیز نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ چیز ہے کہ یہ تحریکی روح پاکستان کے یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے چھاتی پر سینے پر اور اپنا جو سارے وہ بلند کر کے اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ دھرنا دیا 2017 کا جو دھرنا وہ ہم لوگوں نے دیا ہے اور جس نے جو کرنا ہے وہ کرے جس نے جو پوچھنا ہے وہ پوچھے جس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ کرے ہم جوابی دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم یہ چیز کا بارملا اطراف بھی کرتے ہیں ایکسپٹ بھی کرتے ہیں مانتے بھی ہیں کہ ہم نے یہ کارنمہ سر انجام دیا ہے اور آنے والے وقت میں بھی دیں گے زندگی کے آخری سانس تک بھی دیں گے اور دیتے رہیں گے جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے وہ تو سریعام کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر ناظرین تحریکل اوائک پاکستان کے ان لوگوں کو جتنے بھی سلام پیش کیا جائے وہ کام ہے جس طرح سے انہوں نے ایک بہادری کے ساتھ کیا کیا کہ مقابلہ کیا فائٹ کیا دوزار سترہ کے اندر مشکلات اور اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں ان کے ساتھ جو حشر ہوا کہ ان کو جیلو میں ڈالا گیا نموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب انہوں نے ایک دھرنا دیا دھرنا آپ نے دیکھا کہ پجاب اسمبلی کے سامنے جب علامہ خادم صلی اللہ علیہ بیٹھ گئے تھے ڈٹ گئے تھے جب آسیہ مسیح کو بھیجا جا رہا تھا فارن کنٹری تو وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے اس بات کا تحیہ کیا کہ اس کو اگر بھیج نہیں تو علامہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم جیل میں بیٹھا ہوگا جب تک وہ جیل میں بیٹھا ہے اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ جو کچھ کرتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن جیسے یہ بہر ہوگا یہ شخصیت یہ عظیم لیڈر وہ اس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوا کسی بھی سورج ہے نہ وہ برداشت نہیں کرے گا اور پھر انہوں نے وہ چھے ماہ کی جو جیل ہے وہ برداشت کی چھے ماہ کی جو جیل تھی وہ کاٹی لیکن اپنے نظریہ کے اوپر اپنے ایک نارے کے اوپر کوئی جو تھا وہ کمپرمائز نہیں کیا تو یہ وہ نارین ڈیویلمنٹ ہوئی جس پر جو ہے نا وہ تحریکل بیگ پاکستان کو جتنی بھی خیراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے تحریکل بیگ پاکستان کس لیڈر کو اور ان لیڈران کو بھی جو آج بھی علمہ خادم سین رسوی رحمت اللہ کا جو علم ہے جو ان کا نارہ تھا جو ان کا نظریہ تھا وہ آج بھی اپنے ہاتھ میں لے کر دینا وہ گھوم رہے ہیں وہ بیانیاں پھیلا رہے ہیں اور اس پرچم کا جو سائے وہ یعنی لوگوں کے اوپر کی ہوئے کھڑے ہیں کہ آپ اس سائے کے نیچے آج ہیں تو آپ جو میں وہ اس دنیا کی دھوپ سے بھی بات سکتے ہیں اور آخرت کی دھوپ سے بھی بات سکتے ہیں کیوں کیونکہ وہ جو نظریہ ہے جو جھنڈا انہوں نے دیا جو جھنڈے کا سائے ہے وہ صاف زہر ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ختم نبوت کے اوپر جو پیہر دینے والے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر وہ سائے ہیں یعنی ختم نبوت کے اوپر جو انہوں نے development کی جو کام کیا اور وہ جو پرچم انہوں نے تھام کے رکھا ہوا ہے اس پرچم کی فضیلت کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جانے دی ہیں کس کے اوپر ختم نبوت کے اوپر اور نموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قیدیں برداشت کی اور ان کے نتیجے میں تحریک اللہ وائک پاکستان جو ہیں وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں تو ناظرین یہ تیم تیری نبریٹ جو آپ نے ان کے ساتھ شیئر کی گئے اپنا خیار کیے گا اور مجھے دعوی میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیا میں اللہ حافظ